سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی سیریز سے پہلے ہی رومانچ کو دو گنا کرنے کے لیے بی سی سی آئی نے ایسا کیا لیکن آئی پیل دوزار اکیس کا پورا شیڈیول کیا ہے اور کون سا میچ کہاں کھیلا جائے گا وہ تو آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کون سی ٹیم جیتے گی چین نئی آر سی بی ممبئی یا پھر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آخرکار دنیا کا سب سے بڑا ٹونمنٹ اپنے سودیش یعنی کہ بھارت میں پھر سے ہونے جا رہا ہے ابھی تک تو بی سی سی آئی نے پورا سسپنس بنایا ہوا تھا کہ کس دن سے آئی پیل دوزار اکیس کی شروعات ہوگی لیکن آخرکار آج سات مارچ کے دن بی سی سی آئی نے آئی پیل کے سبھی فینس کو پڑھا توفہ دے کر اس پورے ٹونمنٹ کے شیڈیول کا اعلان بھی کر دیا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات تو دوستو یہ ہے کہ کوئی بھی میچ کی کٹوٹی نہیں کی گئی پورے کے پورے ساٹھ میچز کھیلے جائیں گے مطلب کی پورے دو مہینے تک آپ سبھی کو اپنی ٹی وی سکرینز پر جوڑدار اور بہدی رومانچک ٹی ٹوینٹی کرکٹ دیکھنے کو ملے گا جس میں روحی شرما دھونی اور ویرات کوہلی جیسے کپتانوں کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تو چلیے دوستو بینہ سمیں گوائے ایک ایک کر کے آپ کو سبھی اپڈیٹ بتاتے ہیں پورے آئی پیل دوہزار اکیس کا شیڈیول لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ اہم بات بتا دے کہ کوئی بھی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں مقابلہ نہیں کھیلے گی ساتھ ہی دوستو اس پورے ٹورنمنٹ کا ایوجن کرانے کے لیے بیزی سے انہیں کل چھے وینیوز کا سیلیکشن کیا ہے اور آپ کو ایک اور اہم بات یہ بتا دے کہ پہلے بیس مقابلے چینڈری اور ممبئی کے میدانوں میں کھیلے جائیں گے جس کے بعد اکیس میں مقابلے سے لے کر چھتیس میں میچ تک سبھی میچز ہوں گے دلی اور اہند آباد کے میدان پر اور پھر باقی بچے ہوئے لیگ مقابلے کھیلے جائیں گے کولکاتا اور بینگلور کے میدانوں میں دوستو آپ کو بتا دے کہ آئی پیل دوزار اکیس ٹورنمنٹ کی شروعات نو اپریل سے ہونے جا رہی ہے لیکن اس بار پہلا مقابلہ چینڈری اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں نہیں بلکہ آر سی بی اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں ہے مطلب کی بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی اپ کپتان روحی شرما سے آمنہ سامنا کریں گے یا پھر یوں کہیے کہ ایک بار بھی نہ جیتنے والی آر سی بی کی ٹیم کے کپتان کا سامنا پانچ بار جیتنے والی روحی شرما کی چیمپئن ٹیم سے ہوگا اس کے بعد دوستو آئی پیل کا دوسرا مقابلہ دس اپریل کو چینڈری اور دلی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جائے گا تو وہیں اگر تیسرے مقابلے کی بات کر جائے تو گیارہ تاریخ کو سن رائزرز ہیدراباد اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں یہ میچ چینڈری میں ہوگا ساتھی دوستو لیگ کا چوتھا میچ پھر پنجاب اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جائے گا ممبئی کے میدان میں باقی دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا شیڈیول آپ سبی کے سامنے ہیں آپ سبی میچوں پر نظر ڈال سکتے ہیں اور دوستو اب بات کرتے ہیں آئی پیل کے کولیفائر ایلیمنیٹر ساتھی فائنل میچ کی تو کولیفائر مقابلہ پچیس مئی کے دن احمداباد کے نریندر موڈی سیڈیو میں کھیلا جائے گا ساتھی ٹورنمنٹ کا پہلا ایلیمنیٹر مقابلہ چھبیس تاریخ کو اسی میدان میں ہوگا اور پھر اٹھائیس تاریخ کو دوسرا کولیفائر بھی اسی میدان میں ہوگا ساتھی دوستو فائنل مقابلہ تیس مئی کے دن نریندر موڈی سیڈیو میں ہی ہوگا اور دوستو یہی آئی پیل دوزار اکیس کے شیڈیول پر اب تک کا سب سے تگڑا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے کہ اس بار کا فائنل دنیا کے سب سے بڑے سیڈیو میں ہونے والا ہے لیکن فائنل میں کونسی ٹیم پہنچے گی چین نئی آر سی بی ممبئی یا دلی اور کونی سے جیتے گا بھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے سیریز کے چوتھے ٹیس میچ کو تیسرے دن میں ہی جیتنے کے بعد بھارت نے نیا اتحاس رچا ہے آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو روند کر بھارتی ٹیم اس سمیں آئی سی زی میں نمبر ون کی رینکنگ پر پہنچ گئی ہے لیکن بھارتی ٹیم کی اسی جیت کے بعد دگج بوکھلا چکے ہیں اور اپنا بڑا بیان بھی دیا ہے پرنت دوستو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا اہند آباد کی یہ پچھ بلے بازی کے لیے واقعی میں خراب تھی یا پھر یہ انگلینڈ کا بہانہ تھا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ چوتھے ٹیس میچ کو جیت کر آخرکار بھارتی ٹیم نے اس سیریز کو تین ایک سے اپنے نام کیا جہاں سیریز کا تیسرا ٹیس میچ اسی میدان پر دو دن میں سمٹ کر رہ گیا تھا تو وہیں چوتھے ٹیس میچ کو بھارتی ٹیم نے تیسرے دن میں ہی جیت لیا ایک سمیں پر اس میچ میں جہاں بھارتی ٹیم کی بلے بازی خراب ہو چکی تھی تو وہیں پھر رشاپانتھ نے کمبیک کر آیا اور ٹیم نے 365 بنا ڈالے جس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے اور ہماری ٹیم نے اس مقابلے کو 25 رنڈ کے ساتھ ساتھ ایک پاری کے انتر سے جیت لیا اور آپ کو بتا دے دوستو کہ اسی جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کو پچھاڑ کر سیدھا ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے یہ انگلینڈ کی ٹیم کو ایک قرارہ تماشا ہے وہ ہرے کو سالوچک کو جو کی پہلے کہتا تھا کہ بھارتی ٹیم اس سیریز میں چار شونے سے ہارے گی اور وہ سب جو کی بھارتی ٹیم کا مزاق بناتے تھے انہیں اب دگجوں نے موت اور جواب بھی دیا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کی جیت پر کسے مرچی لگی و کس نے کیا کہا سب سے پہلے دوستو اگر کھلاڑیوں کی بات کری جائے تو کھلاڑیوں میں شوئے بکتر نے خاص طور پر بھارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ رشب پنت نے تو انگلینڈ کی ٹیم کو فینٹا ہی لگا دیا مطلب کی دوستو رشب پنت نے واقعی میں اتنی دھاکڑ بلے بازی کری کہ انگلینڈ کی ٹیم پوری طریقے سے ڈھے گئی آگے شوئے بکتر نے یہاں بات بھی کہی کہ پچھ کے لیے انگریز ہمیشہ روتے رہے تو وہیں انگلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر بھارت نے آپ کو ثابت کیا چوتھے ٹیس میچ میں یہاں پچھ بلکل بھی بیکار نہیں تھی لیکن انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی بس کمپلینٹ کرتے رہ گئے بھارتی ٹیم واقعی میں شاندر ہے اور نمبر ایک ہونا ڈیزرو کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ اے بی ڈیویلیرس نے بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے بھارت کی جیت پر انہوں نے کہا کہ انگلینڈ جیسی ٹیم کو اپنے گھر میں ہرانا واقعی میں بڑی بات ہے ویرات کوہلی کی گریٹ کپتانی کے اندر ہی اکشیر پٹیل، رشب پند اور ساتھی ساتھ واشنگٹن سندر جیسے کھلاڑیوں کو جنم ملتا ہے ان کھلاڑیوں نے واقعی میں بہترین پردشن کیا اور میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ بھارت انگلینڈ سے کئی بہتر ہے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ یوورات سنگھ سے لے کر دھونی اور سریش رینر نے بھی اپنا بڑا بیان دیا بھارت کی جیت پر ان سب کھلاڑیوں نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے جیت کر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے نہ کی کیول باتیں کر کے ہی انگلینڈ کی ٹیم کا مقصد پچھ پر بات کر کے اپنی ہار کو چھپانا تھا لیکن چوتھے ٹیس میچ میں وکٹ دونوں کے لیے سمان تھی لیکن اگر انگلینڈ کی ٹیم نہیں جیت سکتی تو انہیں پہلے اپنے گھر جا کر پریکٹس کرنی چاہیے دوستو یوورات سنگھ اور دھونی کا یہی بیان انگلینڈ کی ٹیم کے ان سبھی دگجو پر ایک قرارہ تماشا ہے جو کی پچھ کو لے کر سوال اٹھاتے تھے جیسے کی مائیکل وان کیون پیٹرسن اور ایسے کئی انے کو بڑبولے کھلاڑی جو کی بھارت میں ہوئی اس ٹیس سیریز پر لگاتار سوال اٹھاتے ہوئے ہیں وہ بھی پچھ کی کنڈیشن پر بھارت کی جیت ایک قرارہ جواب ہے اور ان سبھی دگجو دوارہ دیا گیا بیان بھی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا پچھ کے ساتھ واقعی میں چھڑکانی کی گئی یا پھر یہ صرف انگلینڈ کی ٹیم کی ساجشتھی بھارت کو بدنام کرنے کی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی بیچ میں چوتھا ٹیسٹ میچ چار مارچ سے اہمدہ باد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں شروع ہوا آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 205 رن بنائے اس کے جواب میں بھارتی ٹیم نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 365 رن کا سکور انگلینڈ کے سامنے خڑا کر دیا جس کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ کے پسینے ہی چھوٹ گئے بھارتی پاری کی طرف سے سب سے زیادہ رن رشب پند نے بنائے شاندار انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے 108 رگے دوں میں 101 رن کی آتیشی پاری کھیلی جس میں 13 چوکے اور 2 شاندار چکے شامل تھے دوستو اس کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کی طرف سے دوسرے سب سے زیادہ رن واشنگٹن سندر نے بنائے انہوں نے چھانے رنوں کی پاری کھیلی جس میں 10 چوکے اور ایک چک کا شامل تھا اس کے بعد ہی بھارتی ٹیم 35 ترن کا وشارل سکور بنانے میں سفل رہی اور اس کے بعد انگلینڈ کے اوپر 160 رنوں کی بڑھت بنا لی تھی اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم دوسری پاری میں جب بلے بازی کرنے آئی تو بھارتی گیندبازوں نے اپنا شکن جا انگلینڈ کے بلے بازوں کے اوپر شروع سے ہی کس لیا انگلینڈ کے بلے بازوں کو بھارتی گیندبازوں نے شروعات میں ہی ایسا اپنے جال میں فسایا انگلینڈ اس سے نکل ہی نہیں پایا بتا دے 20 رن کے سکور پر ہی انگلینڈ کے تین بڑے بلے باز آؤٹ ہو چکے تھے اور جب انگلینڈ کی ٹیم کا سکور 55 ترن ہو چکا تھا تو انگلینڈ کی آدھی سے زیادہ ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی اور دوستو اس کے بعد انگلینڈ کا کوئی بھی بلے باز